مجاہد کامران کی حمایت نہیں کر رہا میں آپ کو قانونی اور جو سیدھی بات جو مائدے ہوئے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ بتائیں کہ اس وقت مجاہد کامران کہا تھا جب وہ فاکی کلونی نہر پہ بنی اس وقت مجاہد کامران کہا تھا جب پنجاب یونیورسٹی کی جگہ پہ جناہو ہسپیٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج بنا اس وقت کہا تھا مجاہد کامران جب شیخ زید ہسپیٹل بنا اس وقت مجاہد کامران کہا تھا جب یونیورسٹی آپ اگر انیس سو سنتالیس میں جائیں گے ابھی تو بات ہو رہی ہے میں اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ سٹیٹ بہت بڑی پاور ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو اپنے ملازم ہیں ادارے ان کو ڈراغے رکھتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجاہد کامران کو نیب یا کورٹ میں بلائے جاتا ہے تو شباز شریف کو پہلے بلائے جائے جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ کبزہ تو پہلے ہو گیا تھا ماہدہ بعد میں ہوگا ہے تو اس کا مطلب پنجاب گورنمنٹ کا سی ایم ذمہ دار ہے اسے پہلے پوچھا جائے ٹیچر کو بعد میں پوچھا جائے کہ اس کو بلائے جائے وہ اس میں شامل ہے کامران صاحب آ کر کہیں یہ بات دو بات آپ کر رہے ہیں یہ پھر آج مجاہد کامران صاحب کو کورٹ میں آنا چاہیے کیوں نہیں آئے وہ کورٹ میں اور دوسری بڑی بات میں آپ کو بتا دوں آج جو ارینج کیا گیا ہے مجودہ انتظامیہ نے وائس چانسلر نے یا جس نے بھی کیا ہے وہ جھوٹ کا سارا لیا گیا ہے کہ سنڈیکیٹ سے پاس نہیں ہوا سب کو سنڈیکیٹ سے پاس ہوا ہے تو کیوں ایسا بیان دیا گیا کس کو بچایا گیا جامیہ پنجاب نے غلط بیان دیا جامیہ پنجاب کی طرف سے غلط بیان دیا گیا یہ پکی بات ہے یہ پکی بات ہے سنڈیکیٹ نے پاس کیا ہے سارا کچھ پاس کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈاکومنٹ ابھی سکرین پہ چل رہے ہیں چھوڑ دیا سکرین پہ چل رہے ہیں سکرین پہ آپ جو ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں سجاد کازمی صاحب کے مطابق اور جو معروف قانون دان ہے عبداللہ ملک صاحب ان کے مطابق اور عشفاق صاحب کے مطابق یہ ڈاکومنٹس درست ہیں اسی طرح یہ دیکھیں ہم یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ سنڈیکیٹ نے یہ کہا تھا اور پھر اگر یہ درست ہیں اگر یہ ڈاکومنٹس درست ہیں تو پھر آج جامعہ پنجاب کے لیگل اڈوائزر کی جانب سے غلط بیانی کی گئی ہے اس کی کیا سزائز ہے یعنی بلکل نہیں کی ان کی جو بات ہی وہ یہ تھی کہ سنڈیکیٹ نے یہ کہا تھا وائس سانسنل کامران مجاہد کو کہ اگر وہ تین سو ملین روپے ادا کرتے ہیں اس آٹھ کنال رازی کے تو پھر تو آپ ان کو دے دیں رازی اگر تین سو ملین نہیں دیتے تو پھر آپ نے نہیں دینی بس صرف یہ نہیں ہے کہ سنڈیکیٹ نے منظوری دے دی تین سو پانچ کنال پنجاب جنیورسٹی کے اندر سے گزاریں گے آپ کو کمرشل کر کے دیں گے یار کس طرح کمرشل کر کے دیں گے پنجاب کا بینہ نے اس کو فروزن روڈ ڈیکلیئر کیا کس طرح آپ کمرشل کر کے دیں گے تو دیکھیں صرف اس چیز کے اوپر نہ جایا جائے کہ سنڈیکیٹ نے منظوری دیتی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا لیگل اڈوائزر کی جانب سے جامعہ پنجاب کے جو کہا گیا وہ درست ہے یا نہیں ہے ہم صرف وہ بات کر رہے ہیں سنڈیکیٹ کو مجبور کس نے کیا جامعہ پنجاب کے آپ کہہ رہے ہیں اسی کے لیے آپ کی سہولت کے لیے کامران مجاہد صاحب کی سہولت کے لیے یہ کیس نیپ کو جا رہا ہے تاکہ جہاں پر جو میرٹ پہ ہے کوٹ نے تو اپنے پر کوئی بات نہیں کی کوٹ نے جو حقائق آئے ہیں ان کو متنظر رکھے جو چیزیں تماشا نے بینگاب کی ہیں ان کو متنظر رکھتے ہوئے کوٹ نے یہ کہا کہ یہ کیس اب نیپ کو جائے گا جس نے اپنی صفائی پیش کرنی ہے مجاہد کامران صاحب نے کرنی ہے تو وہ کریں جو سنڈیکیٹ کے میمبرز انہوں نے صفائی پیش کرنی ہے تو وہ کریں یہ نیپ تیہ کرے گا لیکن ان گراؤنٹ کی بحالی اور اس کا جو معاملہ ہے جو پیسوں کی دائیگی ہے وہ کنسٹرکشن کمپنی کریں گی تو یہ کہنا کہ مجاہد کامران صاحب نے نہیں کیا سنڈیکیٹ نے کیا سنڈیکیٹ نے نہیں مجاہد کامران نے کیا تو بات صرف یہ ہے کہ جب ایک کام ہی اللیگل ہے کیا مجاہد کامران صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یونیورسٹی کی گراؤنٹ کسی کو کسی ایکٹیویٹی کے لئے نہیں دی جا سکتی کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ اس کا معلوم کہ سارا سنڈیکیٹ پکڑا جائے انویسٹیٹ ہوگا بلکل انویسٹیٹ ہوگا بلکل ہوگا ایڈ کر لیں کہ وہ سنڈیکیٹ کی منمانیاں اور اس وقت کی حکومت کی جو خواہش آتی ان کی وجہ سے یہ گراؤنٹ کا جو ستیاناس ہو گیا عوام سے گراؤنٹ شین لیا یہ اچھی بات ہے اگر مجاہد کامران کو یہ پتا نہیں تھا اگر ایک ٹیچر کو پتا نہیں تھا کہ کھیلوں کا مدان دینا چاہیے یا نہیں تو ایک حکومت کو شرم نہیں آتی کہ وہ ایک یونیورسٹی سے جا کے درخواست کرتی ہے اور اس کو تھریٹ کرتی ہے کہ آپ ہمیں دیں زفر مہین نے بھی تو سٹینڈ لیا تھا رضائن کیا زفر مہین کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے اس جس نے پتا ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جو قادمی صاحب نے آخری بات کی مہین زفر نے سٹینڈ لیا جو ہوری لائن کے لیے انہوں نے لائن کر دیا کھلوں کا مدان کے لیے اپلائی کیوں کرتی ہیں کیوں اپلائی کرتی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پائنٹ لے لو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ میرے بھائی کازمی صاحب نے یہ بات کہی یہ بالکل درستہ ہے کہ یہ پنجاب سوال یہ ہے کہ جب کازمی صاحب کے کام کہا جا رہا ہے اگر وہ کام غلط ہے تو کازمی صاحب نے اپنا کردار کیوں نہیں دا کیا یعنی کامران مجھائی صاحب نے اپنا کردار کیوں نہیں دا کیا ان کو تو انکار کر کے ان کو صفح دی دینا چاہیے تھا اس کے اوپر صفح دینا چاہیے تھا جب آپ نے سینڈی کیٹ کو اٹانومس بوڈی ڈیکلیئر کر دیا تو الٹی میٹلی اس کے اوپر پھر پریشر تو کوئی نہیں ہے قانون کا مطابق سینڈی کیٹ اٹانومس بوڈی ہے پریشر پھر کس بات گیا سینڈی کیٹ کے ممبر کتنے 18 سے 20 سینڈی کیٹ کے ممبر ان دنوں کچھ صافی بھی تھے بیچ میں ان دنوں کون کون تھا سینڈی کیٹ کے ممبر میں جسر صاحب بھی ہوتے ہیں ایم پی ایس بھی ہوتے ہیں علماء اکرام بھی ہوتے ہیں جناب سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں ٹیچر ہوتے ہیں جو کہ اصل معاشر کی نمہندگی کرتے ہیں یہ تاریخ کی اچوکہ ریکارڈ کا حصہ ہو رہا ہے دیکھیں جسر صاحب پاکستان نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کیا جو جاج صاحب تھے اس دن موقع پہ تھے تو جو ایکس وائس چانسر زکریہ صاحب انہوں نے کہا تھا نہیں وہ انوار لکھ صاحب کا نام لے کے اس دن موقع پہ موجود ہاں انہوں نے کہا میرا برادر ہوتا میرا برادر ہوتا اب دیکھیں جو بات ہم کنکلوجن کی طرف جا رہے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ جس نے بھی کیا ہے یہ غلط کیا ہے یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ کوئی سچ بول سکے اگر سچ بولتے ہیں تو مجاہد کامران کبھی یہ چیز نہیں دیتا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کازمی صاحب میں ان کی بات سے سہمت دوں کہ اگر واقعی چیزیں میرٹ پہ چلتی ہیں میرٹ پہ چلتی ہیں تو پھر شباز شریف بھی اس میں آتا ہے دوسری بار یہ ہے کہ آپ کے پروگرام تماشہ میں ہمیشہ ہم نے یہ کہا بات کیا ہے کہ کازمی صاحب کی بات اگر نے کہا ہے اچھا آپ بٹا ہوں میں آپ کو بٹا ہوں ایک مر loại وہ پتا کیا رہا ہے وہ کیا تھی سب کی سب اس کی گواہی میرے حق میں تھی مگر اس کے لیعظے میں دیانت نہیں دیکھیں میں نے تو آپ ان کے لیعظے میں دیانت ڈانٹ رہے ہیں اب میں б based مجاہد کراں مجاہد کامران کیوں بحسا یہ تو پوچھیں مجاہد کامران کیوں بحسا یہ ان کی themselves مجاہد کامران کیوں بحسا اس نے پہل جو کی دو ہزار بارہ کے اندر جب میٹرو بس بنی پونے پانچ کنال انہوں نے راضی رہی تو یہی گراؤنڈ لی انہوں نے انہوں نے ایک دو مینے بعد تزینوں رہش کر کے یہ گراؤنڈ پنجاب یونیورسٹی کو واپس کر دی مجاہد کامرہ نے کہا یہ تو ایک مینے کا کام ہے جب دوبارہ اورنج ٹرین بننے لگی دو ہزار پندرہ کے مائدہ کے اندر تو انہوں نے کہا یہ ایک مینے میں پھر آپ کو واپس کر دیں گے اب تین سال ہو گئے پنجاب گورنمنٹ نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اب جو رینڈ بیجا آپ تو وہ تو سنیں نا کوٹ کے آرڈر سے جو رینڈ بیجا گیا ان کو اس کا رینڈ کہہ لگایا ہے کرکٹ گراؤنڈ پرڈ ایک ہزار پیا کرکٹ گراؤنڈ فیڈے چار ہزار ہاکی اور فوٹبال گراؤنڈ ایک ہزار یہ ہے یہ یکم دسمبر دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار سولہ تک یعنی ایک سال کا کرایا ہاکی فوٹبال کا ایک ایک چار ہزار کرکٹ کا اب آگے آ جائیں دو ہزار سولہ سے لے کر کرکٹ گراؤنڈ کا کرایا کر دیا گیا سات ہزار پر ڈے اس کے بعد فوٹبال ہر آکی کا ایک ایک ہزار پیا رکھا گیا ٹھیک ہے چونکہ وہ گراؤنڈ چھوٹے سالے ہاں سے انہوں نے اپنی کوئی کی ہے تو یہ کرایا کا اب ان کے جو مالیت کا بیجا گیا ہے ان کو جو لیٹر بیجا گیا ہے بل بیجا گیا ہے الڈی اے سے وصولی کا وہ ہے جی آٹھ میلین ملتا ہے تقریباً ایک کاسی لاکھ پنتالیس ہزار رپیہ بن رہا ہے اس وقت ان کا رینڈ جو انہوں نے اب منشن کیا ہے میرے خیال میں اگر یہ ایک ادارے کے انڈولمنٹ فنڈ میں یہ کاسی لاکھ رپیہ دے کے پنجاب یونیورسٹی کو پنجاب گورمنٹ سے یہ جگہ واپس لے کے جان چڑھا لی جائے تو اور کیا چاہیے کورٹ کی مدد سے اور یہ چاہیے کہ جو قانون کی خلاف ارضیاں ہوئی ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو جیلوں میں جانا چاہیے اور دوسری بات میں ایک بات یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے لیگل ایڈوائزر رحض خالت نہیں کہا بلکہ ریجسٹرار سٹنگ ریجسٹرار پنجاب یونیورسٹی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سینڈیگیٹ کی منظوری کے بغیر ہی کامران مجیس صاحب نے یہ سارا کچھ کیا ہے یہ صرف لیگل ایڈوائزر کی بات نہیں ہو رہی یہ میں بتا رہا ہوں یہ غلط بیانی ہے یہ آپ کی اطلاع کے مطابق یہ غلط بیانی ہے اس طرح تو ان کا لیسنس منسوخ ہو جائے گا دوسری میں آپ کا ایک اور عدالت میں اگر ایک لائر جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں تو کیا اس کی خالت صاحب نے غلط بیانی نہیں انہوں نے ٹھیک بات کی ریجسٹرار نے کہا ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ان کی بات کی تائید کی ریجسٹرار پنجاب یونیورسٹی نے تو سٹنگ ہے انہوں نے بھی کہا کہ کامران مجاہی صاحب نے بھی یہ سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر کی یہ اقدامات کیے تھے ایک بات حالانکہ یہ منظوری سے ہوئے تھے دیکھیں منظوری کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ قرائے اگر دیتے ہیں تین سو میلین تو پھر تو دے دیں یہ منظوری کی شرط تھی کرایا نہیں تھا اس کو جگہ فروخت کر دی گئی ہے مستقل آٹھ کنال تین سو میلین میں یہ تقریباً تیس کروڑ اب میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ پنجاب کی جانب سے جو موقف آیا وہ ٹھیک ہے جامعہ پنجاب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو وائیس چانسلر ہے شاید انہوں نے زیادتی کرتی ہے سبق وائیس چانسلر سے اور غلط بیانی کی ہے کورٹ میں بات تو سننے سر میری جو اگر سنڈیکیٹ سے پاس ہوا تھا تو پوری طرح وزاعت کرتے کورٹ کے اندر غلط بیانی نہ کرتے کہ یہ منظور ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ شرط رکھی گئی تھی وہ کہہ رہے ہیں شرط رکھی دوبارہ سننے یہ ہیرنگ چاہ رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے تماشا نے جب پروگرام کیا اس کے بعد کورٹ نے اس کا نوٹس لیا عظر صدیق صاحب ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے تمام ثبوت پیش کی ہے اس کے بعد کیا کامران مجاید صاحب کو نہیں آنا چاہیئے تھا کورٹ میں اپنی صفائی دینے کے لیے جو باتیں آپ کر رہے ہیں اور وہ آگے یہ کہتے کہ یہ تو میرا معاملہ ہی نہیں ہے اس میں سنڈیگیٹ کا فلانا 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 بندہ شامل تھا تو وہ تو آئی نہیں کورٹ میں ان کو تو آنا چاہیئے تھا آج حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ اگر آرڈر کرے چوبیس گھنٹوں میں پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں ایک اینڈے میں بندہ ادھر آدھر ہو تو ہو جائے گا انشاءاللہ جب کورٹ بلائے گا تو وہ آئے گا کورٹ نے نوٹس نہیں جاری کیا میری بات سنے کورٹ نے کیونکہ جو سٹنگ ویسی ہیں پنجاب یونیورسٹی ہیں ان کو نوٹس جاری کیے تو نہیں نہیں آپ اہل نہیں جب وہ کہہ رہے کہ میں غلط نہیں ہوں تو پھر تو خود ہی آنا یہ کورٹ میں جیسے کہ کنسکشن کمپنی والے آگے انہوں نے کہا یار یہ تو لاہور شہر میں کس جگہ پہ چار ہزار میں آپ کو گراؤنڈ ملتا ہے آپ کس طرح کے معاہدے کر رہے ہیں کس طرح کی یہ تو آپ ایک بلف کر رہے ہیں کہ چار ہزار پہ ایک آجی آپ کو پورے دن کے لیے گراؤنڈ دے دیا ایک دن کا کرایا آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں آپ نے کبھی لیا چار ہزار میں کو گراؤنڈ ملتا ہو ایک آزار میں ہاکی سٹیڈیاں ملتا ہو آپ وہاں پہ ایک کمرشل ایکٹیوٹی کر دیں یہ تو یہ تو نئی سر نئی سر دیکھیں یہ تو اب کورٹ نے آرڈر کیے کہ جناب ان کو رنٹ ان کو برا جائے ان کو رنٹ ڈالا جائے تو پھر یہ انہوں نے ساری بنایا رنٹ اس میں مباجینہ کر دیا کورٹ نے کہا کہ مواری ہے ملی بغت کی بو آرہی ہے کہ یہ تمام لوگ ملے ہوئے تھے دکھائیں جی دکھائیں صورتحال گراؤنڈ کے اور یہاں جو آوارہ کتے ہیں ان کا بسیر ہے آوارہ کتوں کا بسیر ہے دیکھیں یہ اگر گراؤنڈ اس میں جنگلے بھی لگے ہوں گاز بھی ہو تو یہ کتے تو ادھر ہی انہیں یہ کارپریشن کا کام ہے کارپریشن کو بھی پوچھیں جناب کہ یہ لاہور نہیں نہیں دیکھیں 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 کتوں کو کارپریشن کی جانب سے کچلے دے کے مارنا اندھائی آنا اتھیکل اور جانوروں کے حکوم کی تنظیموں کے علاوہ اس کی ہمیشہ مضمت کی گئی ہے اور ان جانوروں کا اور ان خوبصورت جانوروں کا جو بھی صفحہ استی پر موجود ہیں ان کا یہ حل موجود نہیں ہے اس لیے وہ خلاکی کرتے ہیں وہ اس لیے وہ زہر سارا بھیج دیتے ہیں وہ کتوں کو ایسے نہیں مارتے وہ کلے چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جیسے ہے وہ جس طرح یہ آپ نے وہ بھی خوبصورت منظر دیکھا وہاں پہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اگر لوگ جہاں پہ کھیل رہے ہوتے تو آپ خود بتائیں کہ یہ کتے نظر آتے ہیں ایلٹی میٹین کی مینٹیننس ہوتی ہے اب اس کی مینٹیننس نہیں ہے تو یہاں پر یہ کتوں کا بسے رہا ہے یہاں پر یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوٹ میں جو ادارے تھے وہ اپنے آپ کو ڈیفنٹ کرنے میں نکام رہے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیا ہی نہیں ہے انہوں نے تو اطراف کیا ہے انہوں نے اطراف جرم کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہمارے اداروں کے سربراہان کی غیر قانونی اقدامات تھے انہوں نے اس بات کو کوٹ کی بعد ایکسپٹ کیا ہے اور اصل جو بات ہے جسٹیس علی اکبر قریشی صاحب اگر تماشا کے اس پروگرام پر ایکشن نہ لیتے تو یہ جو کروڑوں پر کی جگہ تھی یہ بھی یونیورسٹی اور ال ڈی اے مل کے ہڑپ کر چکے ہوتے تو اب یہ معاملہ جائے گا نیب کو وہاں پر کوٹ نے یہ بہت واضح کہی ہے کہ کامران مجاہد صاحب استاد ہیں جسٹیس علی اکبر قریشی صاحب نے کہا کہ میں کامران مجاہد صاحب کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک تیچر ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر افسوس ہے کہ جس طرح سے ایک قانون کی خلاف ورزیوں کی انہوں نے انتہا کر دی ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک بات دوسری بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کے ڈی 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 اے آہت چیما جو اس وقت جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہیں ان کے جو کارنامے تھے وہ سب کے سامنے ہیں اور سب کو پتا چل گیا ہے کہ اس وقت شہباد حکومت میں آہت چیما کو کیوں لگایا گیا کن کاموں کے لیے لگایا گیا انہی کاموں کے لیے لگایا گیا تھا کہ وہ غیر قانونی کام کرتے گورنمنٹ اور یونیورسٹیوں کی جگہ کو کور کرتے اور ان کے جو ایسے منصوبے تھے جو سفید ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں آج بھی اوریلین ٹرین نہیں چل سکی ابھی بھی اس پر اربون بیل لگنا ہے تو یہ ساری صورتحال تھی لیکن کورٹ نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ چاہے کامران مجاہد صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو اس کیس کی تیہ تک جائے جائے گا اور نیب کو پبند کیا جائے گا کہ اتنے عرصے میں اس کی انکویری کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کرے ایسا نہیں ہوگا کہ کیس فائلوں میں بند ہو جائے گا یہ کورٹ نے اجوازہ کر دیا